سامپ ایک ایسا اینیمل ہے جس کا نام ہی کسی کو بھی ڈرانے کے لیے کافی ہوتا ہے دنیا بھر میں سامپوں کی کئی الگ الگ اسپیسس پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ بہت زیادہ جہریلی اور خطرناک ہوتی ہیں تو وہیں کچھ اسپیسس بہت زیادہ بسالکائے اور بھیانک سامپ ایک ایسا جیب ہے جو بڑے سے بڑے جیبوں کو جندہ نگل کر ان کا سکار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی سامپ کچھ ایسی چیزوں کو بھی نگل لیتے ہیں جنہیں نگل کر انہیں بعد میں پچتابے کے سبا اور کچھ نہیں ملتا اور آج ہم کچھ ایسی ہی گھٹناوں کی بات کریں گے جن میں سامپوں نے کچھ عجیب چیزوں کو نگل کر گلتی کر دی ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھنا کی انڈ میں میں نے آپ کو ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتایا ہے جس میں ایک اینکونڈا سنیک نے ایک پوری کی پوری لڑکی کو ہی نگل لیا تھا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سامپ ہر طرح کی چیزوں کو نگل لیتے ہیں اور کچھ ایسا ہی اس پائیتھن اس نے کے ساتھ ہوا دراصل آسٹریلیا میں رہنے والی ایک فیملی نے ایک بھیانک پائیتھن کو پال رکھا تھا لیکن ایک دن اس پائیتھن نے گھر میں رکھی ایک تولیا کو کھانا سمجھ کر کھا لیا اس تولیا کو کھانے کے بعد اس پائیتھن کی حالت بگڑ گئی جسے دیکھ کر اس پائیتھن کے اونر بہت زیادہ گھبرا گئے اور وہ ترنت ہی اسے ہسپیٹل لے کر چلے گئے اور ہسپیٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اس پائیتھن کا اجاز کرنا شروع کر دیا جس کے بعد ڈاکٹرز اس تولیا کو پائیتھن کے اندر سے بڑی ہی مشکل سے نکال پائے لیکن انت میں یہ پائیتھن پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا دوستو سامپ جیسے خطرناک جانبر کو پالنا کافی مشکل بھرا کام ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی سامپ کو پالتے ہیں تو آپ کو اسے گرم ماحول میں رکھنا ہوگا اور اس کے لئے سامپ پالنے والے لوگ زیادہ تر الیکٹریکل بلینکٹ کا یوز کرتے ہیں اور ایسا ہی کچھ کیرل نام کا یہ بندہ کرتا تھا جو کہ اپنے پالتو پائیتھن کو ہیٹ دینے کے لئے اس کے پاس ایک الیکٹریکل بلینکٹ رکھ دیتا تھا لیکن ایک دن کیرل کو اپنے پالتو سامپ کی حرکتیں کچھ عجیب لگ رہی تھی اور اسے رینگنے میں بھی کافی دکت ہو رہی تھی جسے دیکھ کر کیرل کافی پریسان ہو گیا اس کے علاوہ کیرل کو وہ الیکٹریکل بلینکٹ بھی نہیں مل رہی تھی جسے کہ وہ اس سامپ کے پاس رکھا کرتا تھا یہ سب دیکھ کر کیرل کو سکھ ہوا کہ کہیں اس کا سامپ الیکٹریکل بلینکٹ تو نہیں کھا گیا اور وہ ترن تھی اسے ہسپٹل لے کر چلا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس پائیتھن کا ایک سرے کیا تو پتا چلا کی کیرل کا سکھ سہی تھا جی ہاں سچ میں اس پائیتھن نے اس الیکٹریکل بلینکٹ کو نگل لیا تھا یہ دیکھ کر ڈاکٹرز کافی حیران تھے اور انہوں نے ترن تھی اس کا آپریسن کرنا شروع کر دیا اور کئی گھنٹوں کی کڑی مسکت کے بعد ڈاکٹرز اس پائیتھن کو بچانے میں کامیاب رہے سامپ بھوک لگنے پر کچھ بھی نگل سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس گھٹنا سے ہی لگا سکتے ہیں دراصل یہ گھٹنا ہے ساؤتھ اسٹریلیا کی جہاں ایک آدمی نے اپنے گھر پر ایک سامپ کو پال رکھا تھا لیکن ایک دن اس آدمی کا پالا ہوا سامپ ایک پائیپ سے کھیلتے کھیلتے اسے کھانا سمجھ کر نگل گیا یہ سب دیکھ کر اس سامپ کے اونر کو پہلے تو یقین نہیں ہوا کی باقعی میں اس سامپ نے پائیپ کو نگل لیا ہے لیکن بعد میں وہ ترن تھی اسے اینیمل ہسپیٹل لے کر گیا جہاں اس کی سرجری کی گئی اس سامپ کی سرجری میں لگ بگ تین گھنٹے کا ٹائم لگا لیکن یہ سرجری سکسچ فول رہی اور یہ بچ گیا سامپ کا سب سے پسندیدہ کھانا ہوتے ہیں انڈے جنہیں یہ کافی دلچسپی سے نگل جاتے ہیں اور سامپ انڈے کھانے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس گھٹنا میں سامپ نے انڈے سمجھ کر دو الیکٹریکل بلپ کو ہی کھا لیا جی ہاں یہ گھٹنا ہے اسٹریلیا کی جہاں ایک فیملی کو ایک سامپ کافی خراب حالت میں ملا اس سامپ کا پیٹ کافی فولا ہوا تھا اس سامپ کی ایسی حالت دیکھ کر یہ فیملی ترنت ہی اس سامپ کو اینیمل ہسپیٹل لے کر چلی گئی جہاں ڈاکٹرز نے اس کا ایکسری کیا تو پتہ چلا کہ اس سامپ کے اندر دو پورے کے پورے بلپ فسے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا جس کے بعد ترنت ہی ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کر کے ان بلپ کو نکال دیا امیجن کیجئے کہ اگر یہ بلپ اس سامپ کے اندر ہی ٹوٹ جاتے تو کیا ہوتا آپ نے کئی ہولی وڈ فلموں میں کئی بڑے بڑے سامپوں کو انسانوں کو جندہ نگلتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن فلموں میں تو یہ سب فیک ہوتا ہے پر ریل لائف میں ایک ایسی گھٹنا ہو چکی ہے جس میں ایک سامپ نے پوری کی پوری محلہ کو ہی نگل لیا دراصل یہ گھٹنا ہے انڈونیسیا کی جہاں ایک محلہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر گئی لیکن سام تک وہ گھر پر نہیں آئی جس کے بعد اس کے پریوار والوں نے اس کو ڈھوڑنا شروع کر دیا لیکن پریوار والوں کو بھی یہ محلہ نہیں ملی جس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے اس محلہ کو ڈھوڑنا شروع کیا بعد میں اس محلہ کی ایک چپل جنگل میں ملی آگے بڑھنے پر آس پاس کے لوگوں کو ایک اینکونڈا کافی بوری حالت میں ملا اس اینکونڈا کا پیٹ کافی فولا ہوا تھا جس کے بعد ان لوگوں کو سکھ ہوا کہ کہیں اینکونڈا نہیں اس محلہ کو تو نہیں نگل لیا ہے جس کے بعد سبھی نے مل کر اس اینکونڈا کو مار دیا اور اس اینکونڈا کا پیٹ چیرنے پر لوگوں کو سکھ حقیقت میں بدل گیا جی ہاں اس اینکونڈا کے پیٹ سے وہی لڑکی خون سے لطپت نکلی واقعی میں یہ گھٹنا دوکھی کر دینے والی تھی کیا آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس میں ساپ نے کسی عجیب چیز کو نگل لیا ہو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں سیر کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ مش نہ کر سکیں ملتے ہیں پھر کسی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے stay home stay safe